دوستو کیا آپ بھی مو کے چھالے سے پریشان ہیں مو کے اندر یدی ہمارے چھالے ہو جاتے ہیں چاہے جیب میں ہو چاہے ہمارے گال کے آس پاس ہو اندر کی طرف اسکن میں ہو دوستو ہمیں بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کھانے پینے میں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھالے ہونے کا کیا کارن ہے سب سے بڑا کارن ہے پیٹ کا ساف نہیں ہونا یدی ہمیں لمبے سمیتر کونسٹی پیشن رہتا ہے کبز رہتا ہے تو بھی ہمارے جیب میں ہمارے گال کے اندر چھالے ہونے لگ جاتے ہیں کچھ کارن ہے ہارمونل ایمبیلنس اور بہت سے لوگوں کو جب پیریٹس آتا ہے دوستو اس سمیے بھی چھالے ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ دوائی لینے سے بہت زیادہ انٹی بیورٹی کا استعمال کرنے سے بھی مو میں چھالے ہو جاتے ہیں گرم گرم کئی بار ہم کوئی چیز کھا لیتے ہیں اس سے ہوتے ہیں بہت زیادہ مرچ مسالے کے کارن یا کئی بار ہمارے ہاں سے جب ہم بریش کرتے ہیں جو ہار برش ہے وہ لگ جاتا ہے اس سے ہمارے مو کے اندر کی توجہ فٹ جاتی ہے کٹ جاتی ہے تو بھی آپ اس ریمیڈی کا استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں دوستو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہلڈی جی ہاں دوستو ہم سب کی رسوئی میں پائے جانے والی جو ہلڈی ہے ترمریک ہے انٹی سیپٹک انٹی بیکٹیریال گڑ ہوتے ہیں بہت سے گھاؤ بہت سے چھوٹ کو ٹھیک کرتی ہے ہلڈی ہمارے سہت کے ساتھ ہی ساتھ دوستو ہلڈی کا جو لیپ ہوتا ہے وہ ہمیں کئی بیماریوں سے دور کرتا ہے چاہے جوڑوں میں درد ہو چاہے فوڑے فنسی ہو پرانے سے پرانی آپ کو ہڈی کی چوٹ ہو موچ لگی ہو ہلڈی کا لیپ لگا لیں چہرے پر فوڑے فنسی ہے پمپس ایکنے کی سمجھ سے ہے اس کے لئے بھی چھٹکی بھر ہلڈی کا لیپ بہت فائدے مند ہے اسی طرح سے مو کے چھالے کو جدی سے جدی چھالے کو ٹھیک کرنے کے لئے ہلڈی بہت فائدے مند ہے میں آج آپ کو اس جیسا آپ سے بنے آپ کے پاس جو چیزیں ہیں آپ اسے ضرور کریں بہت بڑیہ ریزلٹ ملے گا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ہلڈی جب ہم اس کا اپیوگ کھانے میں کرتے ہیں دوستو تب تو ہم چھالے میں لگانے کر ہی سکتے ہیں آدھا چمچ میں نے یہاں پر ہلڈی لیا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے دو چمچ کے قریب پانی پہلے میں نے ایک چمچ ڈالا ضرورت پڑی مجھے تو پھر سے میں نے آدھا چمچ پانی ڈالا ہے تاکہ اس کا جو پیسٹ بنے س دو چھالے پہر اپلائی نہیں کریں گے اس لئے سوفٹ اس کا ہونا چاہیے یہ دیکھے آدھا چمچ پھر سے میں نے اس میں پانی ڈالا ہے یہ اس طرح کی کنسیسٹینسی ہونا چاہیے ہلڈی کے لیپ کی اب آپ کو اس لیپ کو وہاں لگانا ہے جہاں آپ کو چھالا ہے دوستو اس لیپ کو آپ کو دن میں تین بار لگانا ہے چھالے کی جگہ پر لگائیں اور تھوڑی دیر آپ کچھ بھی نہ کریں بس ایسے ہی بند رکھے مو کو دس منٹ تک کم سے کم دس منٹ تک لیپ لگے رہن اس بیچ نہ آپ کو کچھ کھانا ہے نہ کچھ آپ کو پینا ہے دس منٹ کے بعد ہی آپ چاہیں تو ہلکا گنگونا پانی پی سکتے آپ چاہیں تو جہاں تک ہو سکے ہلدی کے لیپ کو مو کے اندر لگے رہنے دے دس منٹ تو ہم رکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے ٹھیک ہو جائے گا دوسرا طریقہ ہے یہاں بھی آپ کو ہلدی لینا ہے ہلدی کے ساتھ آپ کو یہاں پر ملانا ہے دوستو گلیسرین گلیسرین جو ہوتی ہے بہت ہی جلدی مو کے چھالے کو ٹھیک کرتی چاہے جیب کے اوپر ہو چاہے جیب کے نیچے چھالا ہو یا پھر آپ کے گال کے آس پاس چھالا ہو کئی بار ہم لوگ بہت زیادہ گرم چیز کھاتے ہیں تو بھی چھالے ہو جاتے ہیں دوستو بازار میں تو ترہ ترہ کی کریم آتی چھالے کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر بھی بہت سی دوائی دیتے ہیں چھالے کی جلن کو شاند کرنے چھالے کے درد کو ٹھیک کرنے کے لیے پر انتو گھرے لون اس کے جو ہوتے ہیں ہنڈریٹ پرسنٹ ورک کرتے ہیں ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا تو یہاں پر میں نے آدھی چمچ ہلدی کا پاورڈر لیا ہے اور آدھا چمچ اس میں گلیسرین ڈالنا ہے اس میں ہم پانی کا استعمال نہیں کر رہے ہیں پہلے کے سمئے لوگ تو دوستو سریف گلیسرین کو تھوڑا سا لگا لیتے تھے چھالے کے اوپر ٹورن ٹھیک ہو جاتا تھا آپ ہلدی کے ساتھ لگا کر دیکھیں اتنی پاورفل ریمیڈی ہے اسے بھی لگانے کے بعد کم سے کم دس منٹ تک آپ کو نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے جتنا ہو سکے اتنی دیر لگا کر رکھیں ایک بار صبح لگا لیں ایک دوپہر کو ایک بار رات کو سوتے سمئے بھی رات کو سوتے سمئے جب لگائے تو بلکل پانی نہ پیے ایسی ہی سو جائے اور آپ کو ہلدی کو گٹکنا نہیں دوستو دس منٹ کے بعد آپ اسے مو سے نکال سکتے جیسے آپ نے چھالے کے اوپر اپلائے کر لیا ٹین منٹس تک کی رکھیں اس کے بعد آپ چاہیں تو اسے تھوک سکتے ہیں اسے نکال سکتے ہیں اسے نگلنا نہیں ہے ہمارے پیٹ میں بھی جائے گا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا ہلدی کبھی نقصان نہیں کرتی ہلدی تو ہماری صحت کے لئے بہت فائدے ماند ہے اس طرح سے آپ کو جہاں چھالے ہیں میں نے تو ہاتھ پہ لگا کر آپ کو دکھایا وہاں پر اسے رکھنا ہے اگلی ریمیڈی دوستو جو کی بہت ہی زیادہ اور ایفیکٹیو ہے لہسون لینا ہے دوستو لہسون کی یہاں پر میں نے دو کلیلی ہے اسے کوٹ کر اس کا پیسٹ بنا لیں یا پھر آپ اسے گریٹر کی مدد سے گریٹ کر کے اس کا فائن پیسٹ بنا لیں لہسون انٹی بیکٹریل انٹی سیپٹک ہوتا ہے لہسون بھی کئی بیماریوں کو دور کرتا ہے دوستو موہ کے چھالے کے لئے تو بہت ہی رام بار نسخہ ہے تو یہاں پر لہسون کو اس طرح سے میں گریٹ کر رہی ہوں اگر چھالے دو ہیں تو تھوڑا دو تین کلی لہسون کی لے لیں آپ اسے بھی آپ دن میں ایک بار دو بار ضرور اپلائے کریں پہلے بار کے استعمال سے ہی آپ کو ریزلٹ ملے گا دوستو تو جتنا لہسون ہے اتنا ہی اس میں آپ کو حلدی پاودر ڈالنا ہے انٹی بیکٹریل گن ہوتے ہیں لہسون میں اور گھاؤ کو بھرنے میں بہت جلدی مدد کرتا ہے موہ کے چھالے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے دوستو یدی آپ اس کا استعمال کریں گے اتنا فائدے مند ہے تو آپ اسے جرور لگائیں تو یہاں ایک کٹوری لے لی میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ڈال دیا ہے میں نے لہسون اور اسی میں اب آپ کو ڈالنا ہے اتنا ہی حلدی دونوں کو ملانے کے لیے ایسے تو لہسون کا جوس ہے پرنٹو ملانے کے لیے آپ چاہے تو تھوڑا سے پانی کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو ڈاکٹر کی دوائی سے تو بہت اچھا یہ ریمیڈی ہے جن کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے گھرے لوپ چارج جو ہوتے ہیں ہنڈرٹ پرسنٹ ورک کرتے ہیں اور اس سمیہ آپ کو جب موہ میں چھالے ہوں دوستو کوئی بھی بہت گرم چیزیں نہ کھائیں آپ لوگ کوشش کریں تھنڈی چیزیں کھائیں پانی زیادہ سے زیادہ پیے تاکہ آپ کے پیٹ میں آپ کے شریر میں گرمی ہونے نہ پائے شریر میں جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے دوستو تو بھی ایسا ہو جاتا ہے اور یہ تو بہت حلدی اور لہزن ایک اورشدھی سے کم نہیں ہے اور اس پیسٹ کو آپ کو اپنے چھالے کے اوپر اپلائے کرنا اسے بھی دس منٹ تک لگے رہنے دے کم سے کم دس منٹ آپ چاہیں تو زیادہ دیر بھی رکھ سکتے ہیں پرنٹو ہم لوگ زیادہ دیر نہیں رکھ پاتے ہیں اس کے بعد آپ اسے تھوک دے آپ اسے نکال سکتے ہیں اتنا یہ فائدہ مند ہے دوستو درد سے راہت ملے گی آپ کو جلن ٹھیک ہوگی اور بلکل ہی چھالا آپ کا جو ہوگا وہ بلکل ہی موں کا چھالا ہو چاہے جیپ کا چھالا ہو جڑ سے سنابت ہو جائے گا دوستو اس کے علاوہ دوستو آپ کیا کر سکتے ہیں ہلدی کے پانی سے تھوڑا گرارے کریں گرم گرم پانی سے جب چھالے کی سکائی ہوتی ہے ہلکے گرم جتنا آپ لوگ سہن کر سکتے ہیں ویسا کریں ایک اگلی ریمیڈی جو بتا رہی ہیں دوستو یہاں پر میں نے آپ سے تین سے چار ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں میں آپ کے لیے چھالے کی جائفل لیا ہے جسے ہم لوگ انگلیش میں نٹ میک بولتے ہیں جو کی بہت بڑیا ایک اس کی میڈیسنل ویلیو ہوتی ہے دوستو بہت سی بیماریوں کو دور کا سردی خانسی کف سے چھٹکارہ دلاتا ہے جائفل کا سیون تو جائفل کو کوٹ کر پاوڈر بنائیں یا گریٹر کی مدد سے گریٹ کر کے آپ اس کا فائن پاوڈر بنا لیں تو آپ کو جائفل کے پاوڈر کو ایک گلاس پانی میں لینا ہے اور اچھی طرح سے اوبال لینا ہے جب جائفل کا پانی اچھی طرح سے اوبال جائے اس کے بعد آپ اسے تھوڑا سا تھنڈا کریں اور اس پانی سے آپ گرارے کریں گورگل کریں اور گورگل کرنے کے بعد اس گرم پانی کو موہ میں تھوڑی دیر بھر کر رکھیں روٹیٹ کریں دوستو گرم گرم پانی کو جہاں چھالا ہے تھوڑی سکائی کریں چھالے کی تو جائفل کے پانی سے جب ہم سکائی کرتے ہیں اس سے بھی ہمارا چھالا بہت ہی حد تک ٹھیک ہوتا ہے اور اس میں جو درد ہو رہا اس درد سے بھی رہت ملے گی گرم پانی سکائی کریں گا آپ کو بہت آراب ملے گا تو آپ کو کیا کرنا یہاں پر میں نے گرم گرم پانی لیا ہے اور اس میں آدھا چمچ جائفل کا پاوڈر ڈال دیا ہے ویسے آپ چاہے تو جائفل ڈال کر اوبال لے اور پانی کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں جتنہ آپ لوگ سہن کر سکتے ہیں موہ کے اندر رکھیں کم سے کم دو منٹ تک تو جرور موہ کے اندر رکھیں پھر آپ اسے کھلا کر کے تھوک سکتے ہیں تو موہ کے اندر رکھنے کے بعد چاروں طرف ہلائیں اگلی ریمیڈی جو ہے دوستو آئس کیوب ہوتا جہاں پر چھالے ہیں تھوڑی دیر آئس کیوب سے سکائی کر لیں ایک کچھ سیکنڈ سکائی کر لیں آپ کا چھالہ بلکل ہی دب جائے گا تو برف کے ٹکڑے سے سکائی سے بھی آپ بہت حد تک چھالے سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں شکھاس کیچن چینل کو سبسکرائب کریں